ہیلو مسترنگیز آج میں آیا ہوں اپنی کہانی لے کے آپ لوگ کے سامنے کیسے ہیں آپ لوگ میں نے سوچا کہ آج آپ لوگ کے سامنے میں ایک اور اپنا ہورر ایکسپیرینس جو شوٹ کے ٹائم ہوا تھا وہ شیئر کروں آپ لوگوں سے سو سیریل کا نام تھا آہٹ جو کچھ 2011-12 کی بات ہوگی ہے میں بھی 10 ہوگا مجھے ایکزیکلی یاد نہیں آرہا کہ یہ کافی سال ہو گئے اپسوڈ بھی کچھ آہ سکسٹی ایٹ یا سکسٹی سیون تھا گائز بہت بہت دھڑلا سا یاد ہے مجھے کہ اتنے سارے شوٹ کر چکا تھا اس ٹائم پر میں اور وہاں روز شوٹ چلتے رہتے تھے میرے تب میرے خیال سے اپسوڈ سکسٹی ایٹ ہی ہے وہ سیم وہی پروسس آہ آہ آڈیشن بھیجیے آہ آڈیشن دینے جائیے اس کے بعد اس میں سے سیلیکشن ہوتا ہے ہمارے کی کون کون سیکٹر کو لینا ہے کیسے کیا کرنا ہے سب شیڈول بنا اور میری بھی اس میں سیلیکشن ہوا میں بھی سیلیکٹ ہوا اس میں اور کچھ ہم لوگ کچھ سات آٹ نو لوگ ہوگے ٹوٹل ملک جو شوٹ کر رہے تھے اور ہماری جو شوٹنگ تھی وہ لونہ والا میں تھی لونہ والا کا ایک ہم لوگ تھا بڑی اچھی سی جگہ تھی بہت اندر فیٹی جنگلوں کے اندر اور وہاں پہ ہمیں دو دن رہنا ایکٹرز میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک آؤٹڈور کی خوشی اور آؤٹڈور ایسا بھی جو بنگلوز ہو بیوٹی ہے کوکشورتی ہے اور لونہ والا اپنے میں ہی ایک الگ اس کا چام ہے لونہ والا کا جو ممبئی رہتے ہیں انہیں پتا ہے اس کے بارے میں یہاں سے کچھ ہم لوگ نائٹ کو نکلے تھے کیونکہ ہماری ارلی مارننگ شوٹ تھا نائٹ کو میں بھی سات بج رہے تھے آٹ بج رہے تھے شام کے وہاں سے ہمیں پکپ کرنا تھا جہاں میں جانا تھا وہ پکپپ لوکیشن ہماری اندھیری میں تھے کہیں پہ انفینیٹی مال سامنگل سو وہاں سے ہم نکلے اور سارے آگے تو جتنے بھی ایکٹر تھے سب ایک ساتھ جاتے ہیں جاتے ہیں بہوئیس تھے موسیلی لیڈ کوئی اور کر رہا تھا ملکہ میں ٹیارہ آج وہ کوئی اور تھا ہم لوگ سپورٹی کاسٹ میں تھے اور ہمارا دو دن کا کام تھا ہاں پر سو نکلے کارہ واجہ تک پاچے اور ملکہ اس ٹائم جتنے بھی لوگ تھے ان سے ہائے ہلو تو ہو چکی تھی اچھی دوستی نہیں بھی تھی اور کچھ آٹھ لوگ ٹوٹل ملاکہ آٹھ تھے انکلودنگ ڈرائیور سو ہوتل گئے سب کو ایک ایک کمرہ ملا میں بھی اپنے مجھے بھی پروڈیکشن والے نے ایک کمرہ دیا اوپر کی طرف کورنر سائیڈ میں یاد ہے مجھے اس کے بعد لیک تھی پھر ویو تھا پہاڑ تھے بہت اچھا لوکیشن تھا کھانا ہونا کھایا واپس فریش کھانا کھایا فریش ہونے کے لیے گیا اور جب آیا بیڈ پہ سونے والا ہی تھا تو روم میں نوک ہوا نوک ہوا تو میں نے جب گیٹ کھولا تو میں نے دیکھا ایک اور بندہ کھڑا ہے ایکٹر رویس نے بتایا روحیت نام میرا تو میں نے کہا ادھر تو کہہ رہا ہے کہ آپ کے روم میں مجھے شفٹ کر دیا ہے میں کوئی تھوڑا سا عجیب لگا میں نے کہا یہ بندہ کہاں سے آگیا اور اچانک میں نے کہا چلو کوئی نہ ہوتل اتنا بڑا ہے روم اتنا بڑا ہے اور اچھا روم تھا بیٹس لگے ہوئے تھے اس میں اے سی تھا سب کچھ تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے آجا یار اور میں نے پوچھا بھی نہیں کسی کو پھر رات میں کی یہ کون آیا کیا میں نے پوچھا کھانا کھا لیا ہے میں نے کہا ہاں میں نے کھانا کھا لیا پس ابھی سونا ہے مجھے تھوڑا ساتھ فریشن ہف ہوا وہ بھی میرے ساہب بیٹ کے باجو میں اس کا بیٹ تھا بغل میں میرا تھا ہم نے تھوڑا بہت ہائے ہلو کیا تھے سو گئے تھکے ہوئے بھی تھے صبح ہوا ہم لوگ چینج کرنے گئے سوٹنگ جہاں تھی وہاں لوکیشن پہ پہنچے کپڑے پہنے اور کوسٹم کچھ ایسا تھا وہاں پر ہمارا اس دن کا ماسک تھا میں بیسکلی سات آٹھ لوگ رچو تھے ہم ٹوٹل اس میں ماسک ہم نے دیا گیا تھا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا ہمارا پروپر بٹ ماسک تھے ہمارے پر اس کے علاوہ انتھرٹک میک اپس جو ہوتے ہیں وہ وہ تھے ہم سب سیمیلر لگے ایسا سیم دیکھے ایسا ہم کچھ گیٹ اپ تھا اور کوسٹم بھی سیم تھا سب کا ملوک شوٹ چل رہا ہے پہلا دن گیا شوٹ اچھا کھانا وانا ہوا شوٹن چلی تائیڈ پھر اگلے دن سیم شیڈول پہلا دن کا شوٹ اچھے سے ہو گیا اور جتے دی ہم ساتھ تھے ہماری دوستی بڑھتی گئی جو بھی تھے اور شوٹنگ دوسرے دن ہمارا لاز دیتا شوٹ کا ہم جب شوٹ روٹ کر رہے تھے کچھ عجیب سی چیزیں ہونی سٹارٹ ہو گئی پہلا جو چیز ہوا تھا ڈریکٹر نے مجھے بولا کہ ادھر آؤ میں سوچا شاید میرے بگل میں میرا جو رومیٹ تھا روید کھڑا ہے میں نے سوچا ہے اس کو بلا رہے تو میں نے انشارہ کر رہا ہوں کہ سر آپ اس کو بلا رہے ہو تو وہ اس کی طرف تو دیکھی نہیں رہا ہے وہ مجھے کہہ رہا رہے بھائی تمہیں بلا رہا ہوں تمہیں کیا نامیں تمہارا میں نے کہا سر ویبیک تہاں ویبیک تم آؤ ادھر تو میں پیچھے موڑ کے دیکھا تو وہ نہیں تھا میں نے کہا عجیب لگا میں نے کہا شاید چھپ گیا ہوگا ڈریکٹر اس کے اوپر چلائے یا میرے پر چلائے گا پتہ نہیں سے بھاگ گیا ہوگا میں گیا وہاں پہ ڈریکٹر نے مجھے ایک سین دیا تھا کرنے کے لئے جہاں پہ مطلب چاکو لگ جاتا ہے میرے کسی جو ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں ہمارا ایک دوست ہوتا ہے کوئی مطلب سین میں دکھاتے ہیں کہ جو سیمیلر کپڑا جنہوں نے پہنا ہے اس میں سے ایک بندہ گھائل ہو جاتا ہے وہ سین کا تو اس کے ساتھ سین ہوا ہے وہ سین میں دکھائے کہ وہ گھائل ہو گیا تو اس کے بعد یہ مجھے روہت نہیں دکھا پیک اپ ہو گیا بولے کہ ابھی تو رات ہو گئی کھانا ہو نہ کھاتے سو صبح سب نکلیں گے ایک چیز اور بتانا میں بھول گیا آپ لوگ کو اس سے جب بھی بولتے تھے نا چل سیلفی لیتے ہیں بہت اچھا ہے میرا فوٹو نکال دے میری فوٹو تو وہ کلک کرتا تھا اور میں ٹرائی کروں گا کہ اگر اتنی پرانی فوٹو ہے کوئی تو میں ڈالوں اس کے دوارہ کلک کی گئی کہ اس نے کلک کیے تو تو میرے پاس کچھ فوٹو گرائبز تھے میرے پاس ابھی بھی فون پہ میں بھی ہو سکتا ہے میں نے چیک نہیں کیا تو فوٹوز نہیں کیچ رہا تھا وہ میں نے بھولا تیرے آپ میرا لیتے ہیں کہ نہیں 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 میں نہیں فوٹو کیچاتا میرے کو فوٹو پسند نہیں ہے میں نے کہا ایکٹر ہے تو کچھے فوٹوز پسند نہیں ہے تو کوئی جواب نہیں دیا اس نے بھولا کہ ٹھیک ہے اچھا ایسا ہی میں ایسا ہی ہوں تو میں بھی کہا کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوتے ہوں گے ٹھوڑے عجیب سے بٹ بندہ ایسے بڑیا تھا وہ سو کھانا ہونا کھائے رات بھر باتے باتے چلی سو پھر ہوتل آگئے پیک اپ کے بعد اور کھانا ہونا کھایا اور روم میں آگئے سب روم میں آگئے تو جو باتے ہوتی ہیں وہاں کی لونہولا کتنا ہونڈیڈ ہے یہ سب جانتے ہیں تو لونہولا کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی وہاں پہ نہیں سمجھ آیا مجھے کچھ کی کیا چل رہا ہے بلکل نارمل سا تھا بھی ایسا کچھ وہ نہیں بٹ ایک چیز بڑی ویرڈ تھی کہ اس کا جو پریزنس سڈن گائے ہو جاتا تھا وہ محلوب ابھی آپ کے پیچھے ہے اور دو منٹ میں آپ کا دھیان ادھر گیا تو پیچھے سے بندہ کہیں چلا جاتا تھا کہاں جاتا تھا یہ سمجھ نہیں آتا تھا اور شوٹ پہ پورے ٹائم میرے ساتھ ہوتل روم میں بھی میرے ساتھ کھانا بھی ہم ساتھ ہی کھاتے تھے بس ایک ہی چیز کا میرے کو وہ رہ گیا کہ اس نے گلڈ فیل کہلو یا کہلو کہ ایک ایک فوٹوس اس کی مجھے کھیشنی چاہیے تھی دور سے ہی سہی فوٹوس کیوں نہیں کھیش آ رہا تھا مجھے وہاں بہت ڈاؤٹ آ رہا تھا کہ کوئی گل فرنڈ کا میٹر تو نہیں یا کسی سے پیسے لے کے بھاگا تو نہیں کچھ گڑ بڑ تھی وہاں سے مجھے کچھ اس کے اوپر ڈاؤٹ آیا پھر ٹھیک ہے سو گئے ہم لوگ ایک دو بجے تک بھوتوں کی کہانیاں وانیاں باتے باتے کری ہم نے اور صبح اٹھا بیگ ویگ ریڈی ہو گئے سب کے بریکفرس بھی لگ گیا ہے اور بریکفرس کر کے سب لوگ گاڑی میں بیٹھو اور جانا ہے بامبے کے لیے میں نے کہا چلو پھر چلتے ہیں تیار ہو گیا میں فٹا فٹ تو وہ کہا تھا کام کرو تم چلو میں تھوڑا ایک فون کال کر کے اور تھوڑا میرے کپڑے بکھرے ہوئے تو میں پیک کر کے آتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے اپنا لگج اٹھا ہے میں نیچے آیا اب بریکفرس کر رہا تھا بریکفرس کر رہا تھا تب تک وہ نہیں آیا تھا اس ٹائم پر اور سب سے بڑی بات جو یہ تھی اس کے پاس کوئی فون نہیں میں نے کہا یہ بڑا عجیب سی چیز ہے یار میں نے کہا آدمی سب چیز کے بنا رہ لیتا آج کے دنیا میں ایک فون نہیں ہے اس کے پاس یہ تو میرا سر کو جانے والا بات تھے میں نے کہا ہو سکتا ہے نہ ہو یار ابھی چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا کروں میں اسے بول دوں کیوں فون نہیں ہے ڈانڈ دوں سے میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلنا بھی فون نہیں تھا اس کے پاس تو میں فون بھی نہیں کر سکتا کہ چل نکلتے نکلتے تو جب تک میں بریکفرس میرا ختم ہو چکا نیچے آیا ہی نہیں پھر وہ اگر سے پروڈکشن چلا رہا تھا ارے چلو گاڑی چلی جائے گی چھوڑ کے لیٹ ہو جائے گا چلو میں گیا میں نے کہا اپنی ایک سیٹ رکھ دیتا ہوں میرے لیک جگہ بن جائے میں گیا میں نے بیگ رکھا میں واپس آیا اسے روم میں ڈھونا وہ روم میں ہی نہیں تھا میں نے کہا یہ کیا آپ سیئن ہے میں نے کسی سے پوچھا دیکھا گے رویت کو تو میں نے کہا نہیں میں تو نہیں دیکھا کسی کو پھر اچانک میں انہوں نے کہا یار پتہ نہیں یہ لڑکا کیا ہے وہ چلا رہے تھے پروڈکشن مالے میں گاڑی میں آکے بیٹھیا اور گاڑی میں آکے بیٹھا تو مجھے سڈن میرے لیفٹن سائیڈ میں کورنر پہ میں دیکھا کانچ کے باہر میں نے کہا وہ کھڑا ہے میں نے اسے آواز دیا رویت بہت تیز آواز دیا رویت کیا کر رہا جل دیا میں نے جسا آواز دیا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ فاگل ہے کیا میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی اس کو تو لے لو تو کہتا کون رہے گیا اب سارے لوگ تو آگئے ہیں میں نے کہا وہ لڑکا پروڈکشن مالا کہتا بھائی صاحب آپ لوگ جتنے آئے تھے سات لوگ تھے ٹوٹل سات لوگ جا رہے ہو وہاں کوئی اور دوسرا نہیں ہے ایکٹر صرف اسی میں آئے تھے اور پھر جو میرا ریاکشن تھا ایسا سر بھگڑا میں نے کہا میں نے جس کے ساتھ دو دن تھا دو دو رات دو دن کھانا پینا ہوتل میں سٹے اتنی گہری دوستی اور پروڈکشن کیاتا ہے کوئی تھا ہی نہیں انفیکٹ اس سے بھی بڑی شاکنگ چیز تو مجھے یہ لگی کہ پروڈکشن والے نے بولا کہ آپ کے روم میں میں نے کسی کو نہیں ڈالا تھا کیونکہ آپ کسی کی کاشنگ ڈریکٹر کے ریفرنسے تھے وہ بڑا کاشنگ ڈریکٹر تھا میرے روم میں اس نے کسی کو بھی نہیں بھیجا تھا اتنے میں مجھے ایک فون آیا ہوتل والے کا ہی ریشپشن پہ کہ سر آپ اپنا چارجر بھول گیا اپنے روم میں تو میں نے کہا پلیز میرے کو دو میڈ لگے گا آپ رک جائیے بس میں چارجر لے کے آتا ہوں کون تھا کون نہیں تھا یہ بعد میں دیکھنا میں گیا ہوتل کی طرح بھاگتا ہوا اس ٹائم بھی میں نے لاسٹ بار اس کی طرف دیکھا ادھر دیکھا کہیں بھی نہیں تھا میں نے ہوتل والے کو پوچھا کہ میرے روم میں کیا انسیڈنٹ تھا ایسا وہ لڑکا آیا ہوا تھا روم میں کسی نے مجھے اب جانے کے ٹائم وہ کہاں ہے میں پوچھ رہا تو کہہ رہا تھا سر آپ کا جو روم تھا وہ ان ٹائم میں ہمیں بتایا تھا پہلے جو بوکنگ تھی وہ چار لڑکوں ہی کی گئی تھی پھر انہوں نے بتایا کہ وہ سات لڑکوں کے لئے روم چھئیے تھا جو آپ کا روم تھا وہ کافی سالوں سے بند تھا کیونکہ اس میں ایک حادثہ ہو گیا تھا اور وہ حادثہ ایسا ایسا نہیں تھا کچھ سالوں پہلے اس وقت اس نے بتایا تھا کہ دو سال پہلے لڑکا لڑکی آئے تھے بامبے سے کچھ دن رہے تھے وہ آئے تھے پکنگ منانے کے لئے لڑکے میں لڑکا لڑکی کے بیٹ جھگڑا ہوتا ہے ریزن نہیں مطلب تھا لڑکی رات کو گاڑی لے کر ہوتل چھوڑ کے چلے جاتی لڑکے کو ہوتل میں چھوڑا اور اگلی صبح ہوتل والوں وہ پتہ چلتا لڑکے نے سوسائیڈ کر لیا اسی روم میں تو بھائی صاحب مجھے وہ کمرہ دیا گیا تھا اس ٹائم جس میں وہ ساری چیزیں ہو رہی تھے اور مطلب میں تو ہنمان چلی تھا پورے راستے پڑھتے آیا اس کے بعد اتنا زیادہ شوق تھا بلکل فلمی سٹائل میں میرے ساتھ جو ہوا تھا بلکل فلموں میں دکھاتے ہیں وہی والا سین تھا اور اگر کسی کو آپ بولو گے یہ سب چیزیں تو وہ کوئی بلیو نہیں کرتا تو وہ رات میں نے جس کے ساتھ بتایا وہ کہیں سے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی مجھے کہ وہ کچھ اور ہے تو شاید یہ اسی کی آتما تھی جو میرے ساتھ تھی دو دن تک اور اب سمجھ میں آیا کہ اس نے فوٹو کیوں نہیں کھیچ رہا تھا مطلب میں جب بھی فوٹو کلک کرنے کی بات کروں وہ سیدھا منع کیوں کرتا تھا مطلب فوٹو کلک کرنے کے بعد نہیں دکھتے تو وہ اس لئے نہیں کر رہتے شاید کہ اگر وہ فوٹو گراب اگر وہ سیلفی یا جو بھی میں فوٹو سے نکال رہا تھا کہ یا تیری نکالتا ہوں تو میری نکال دے اس نے وہ نہیں کرنے دی مجھے وہیں پہ ڈاؤٹ ہوا تھا کہ یہ کچھ کڑ پڑ ہے کیونکہ کئی بار ہوتی ہے جو پیرا نورمل چیزیں ہوتی ہیں وہ کیپچر نہیں ہوتی ہیں کیمرے پہ شاید اس ویسے وہ نہیں آنا چاہتا تھا لیکن ایک بات اور ہے اس کے ساتھ میں تھا جب اس نے مجھے اتنا بھی فیل نہیں انہیں دیا کہ وہ شاید اس دنیا کا نہیں ہے اور نہ ہی اس نے مجھے کچھ حام کیا تھا بہت اچھا تھا میں ایکسپلین نہیں کر سکتا اس کا نیچر اتنا بڑیا تھا اور میں نے اسے کچھ کھاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا لازٹ ٹائم تک بھی بھولنا میں بھول گیا وہ کچھ کھا بھی نہیں رہا تھا بہلہ بڑا سٹرینز تھا جو بھی تھا ایک اچھا سول تھا اس کی بس ایک یادیں ہیں میرے دماغ میں بسی ہوئی کاش وہ ریل ہوتا کاش وہ میرا اچھا دوست ہوتا میرے ساتھ ہوتا آج بھی تو میں آپ لوگوں کو ملوا سکتا کاش وہ جندہ ہوتا یہ تھی میری سٹوری اب بلاتے ہیں ڈیوی کو اور پارٹ ڈیوی کے ہاتھ سو آ گئی ہے ڈیوی ہیلو ایم بیک ایم بیک تو کیسا لگا بیویک کی سٹوری بتاؤ ہم لوگ کو because this is one story جو ایکچلی بہت بہت زیادہ سپوکی تھا مطلب میں نے تو جب سنا تھا میں بولی یار یہ کیا ہے what is this story it was so scary but anyways i hope آپ لوگ کو بھی اچھا لگا تو یہ ایکچلی فلم شوٹ پہ ہوا تھا آہٹ کے سٹ پہ اور جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ دیکھو جہاں پہ paranormal چیزیں شوٹ ہوتی ہیں وہاں پہ paranormal چیزیں موجود بھی ہوتی ہیں season 2 so imagine guys i mean بچپن سے دیکھ رہا تھا اس میں کام کرنے کی بڑی اچھا تھی لکیری بھگوان نے اس میں کام بھی دیا ہم کام تو کر لیتے ہیں جو experience دیا وہ کبھی نہیں بھولیں گے thank you آپ سبھی کو آپ لوگ نہیں پوچھتے کہ آپ اپنا شیئر کیجے تو مجھے وہ چیزیں یاد بھی نہیں آتی guys میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو بچپن سے میں بھول کے رکھا ہوں اس کو تھوڑا خوریت کر اسے یاد کرنا پڑتا ہے مجھے یہ چیزیں میں نے جب شانتی سے بیٹھا میں سوچا تو مجھے ساری چیزیں بیتے ہیں بیتا ہے مجھے بیتا ہے مجھے بیتاگ